آرمی چیپ کی جانب سے گول میڈلسٹ ارچ ندیم کے حضاظ میں تقریب انیسو چراسی کی ہاکی ٹیم کے کھلاریوں کی بھی شرکت آئی ایس بی آر کے مطابق تقریب میں آرمی فولو ٹیم نابینہ افراد کی کرکٹ ٹیم غومن گول لہاق بال ہاکی ٹیم کی کھلاری نے بھی شرکت کی آرمی چیپ جنرلسی داسم منیر کا گول میڈل جیتنے پر ارچ ندیم کو فراجت احسین پیش انفرادی مقابلہ اور لنپین ریکارڈ بنانے پر بھی ارچ ندیم کی قومشوں کو شرکت رہا آرمی چیپ جنرلسی داسم منیر نے کہا کہ ایسی منظر صرف سخت محنت اور عظم سے ہی آسل ہو سکتی ہے ارچ ندیم اپنی کامیابی پر پوری قوم کے لیے باعث فقر ہیں نا صرف کھلاریوں بھلکے نوجوانوں کے قیمتی احساسوں کو با اختیار بنانے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے نوجوان اور کھلاریوں کی ملک کو خوشحال بنانے کے لیے کوششوں میں تعاون جاری رکھا جائے ملک کی خوشحالی کے لیے نوجوانوں کی شمولیت انتہائی اہمیت رکھتی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ارچ ندیم میں آرمی چیپ کا شکریہ ادا کیا کہا پاکستانی نوجوانوں میں آگے بہرنے کی بہت صلحیت موجود ہے چلنجز پر محنت اور مصبت سوچ پر قابو پا کر ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے یہ سبزیاں بھی مہنگی نہ ہوتی یہ بجلی کا ریٹ کبھی مہنگا نہ ہوتا اور ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اس ملک میں آپ بتائیں آپ گواں ہیں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی کس نے ختم کی لوڈ شیڈنگ کس نے وہ تمام بجلی کے کارخانوں کو چلایا دوبارہ نئے بجلی کے کارخانے لگائے اور میں جب دوہزار تیرہ میں وزیراعظم بنا تھا تو میں نے کہا تھا بننے کے بعد نہیں بننے سے پہلے دوہزار تیرہ میں مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اپنے اس دور حکومت میں ختم کریں گے یعنی پانچ سالوں میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا پانچ سو یونٹ تک بجلی سارپین کے لیے چودہ روپے پی یونٹ ریلیف کا اعلان کہا بجلی بیلوں میں ریلیف دینے کے لیے پینتالیس ارب روپے مختص کیے ترکیاتی پیکج کے فنڈ سے کٹوٹی کر کے عبام کو ریلیف دیں گے پنجاب حکومت کے مختلف شعبوں سے پینتالیس ارب روپے نکال کر روپے مختلف شریف دینے کے لیے کھنے کے لیے اقدامات کریں اس آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا ان کو یہ بات مزاک لگتی ہے مجھے نکالنے کی کوئی مناصف بجا تو بتاتے سابق وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں مجھے نکالنے والے ججز سے کسی نے نہیں پوچھا جیل میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والا آئی ایم ایف کو دوبارہ لیا میں اقتدار کا خواہش مند نہیں دوہزار سترہ میں مندخب وزیراعظم کو نکالنے کے ثبوت بھی موجود ہیں آخر یہ سب کچھ کس نے کیا اور کون اس کا ذمہ دار ہے نواز شریف کے اعلان پر بجلی سارفین کو کتنا ریلیف ملے گا اعداد و شمار سامنے آگئے سارفین کے بلو میں 38 فیصد تک کمی ہوگی اٹھارہ ہزار پانچ سو اکاون ارب روپے بل ادا کرنے والے کو اب گیارہ ہزار چاس سو پچانوے ارب روپے ادا کرنا پڑیں گے لاہور الیکٹرک سفلائی کمپنی کے اٹھالیس لاکھ چوالیس ہزار پانچ سو سارفین کو ریلیف ملے گا لیسکو کے سارفین کی تعداد پینسٹ لاکھ سے زائد ہے لیسکو کے انچاس لاکھ ریلو سارفین ہے پانچ سو یونٹ تک بنیادی ٹیرف ریٹ 37 سے 38 روپے پی یونٹ ہے چودہ روپے ریلیف ملنے سے یونٹ 24 روپے کا ہو جائے گا رعوف حسن اور غیر ملکی صحافیوں میں رابطوں کی تفصیلات سامنے آگئے سکیوٹی درائی کا کہنا ہے سیاسی جماعت کے کارکنوں کے موبائل فرانزک میں غیر ملکی شخصیات سے ربابط کا انکشاف ہوا رعوف حسن کی جانب سے غیر ملکی صحافی رائن گریم سے رابطہ جنوری دوہزار چوبیس کو ہوا 21 جنوری دوہزار چوبیس کو رائن گریم کو سیاسی جماعت کے ورچول کنونشن میں شرکت کا کہا رعوف حسن اور رائن گریم میں رابطے مختلف امور پر بقتن فوقتن جاری رہے رائن گریم سیاسی جماعت کے حق میں آرٹی کلز بھی لکھتا رہا وزید آدم عمران خان صاحب نے واضح طور پہ بار ہاں بار کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج نو میری کی آپ سامنے لے آئیں آپ اٹھارہ مارچ کی سامنے لے آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا امریکہ میں کیپٹل ہل پہ جو دنگا فساد ہوا تھا وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی گئی تھی اور لوگوں کو اس کے ذریعے آئیڈنٹیفائی کر کے پکڑا گیا تھا اور سزائی نہیں تھی یہاں پہ بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ اس لیے ہاؤسنگ سوزائیٹی کے معاملے پر جن افسران نے نگضی اٹھائی ان کا بھی کوٹ مارچل کیا جائے اپوزیشن لیڈر عمر یوک کی میڈیا سے گفتگو بولے جنرل فیض امید کے کوٹ مارچل پر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اپوزیشن لیڈر کی خواجہ آصف پر بھی کڑی تنقید کہا خواجہ آصف کو کسی بات کا نہیں پتا انہیں جی ایچ کیو کے پاس بھی جانے نہیں دیا جاتا وہ برائے نام وزیر دفاع ہیں بھانی پی ٹی آئی نے ایک سو نوے ملین فاؤنڈز زیپ فرنس کی کار روائی روکنی کی متفرش درخواست دائر کر دی چیئرمن ڈی جی پی نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کو فریق بھی بنایا گیا بیریسٹر سلمان سفدر اور خالد یوسف چودری کی جانے سے دائر درخواست میں نیب کے 343 میں ایگزیکٹیو بورڈ میٹنگ کے ریکارڈ کی فرامی کی استعدہ کہا گیا اپریل 2020 کی نیب ایگزیکٹیو بورڈ کی کمیٹنگ میں کیس بند کرنے کا بھی فیصلہ ہوا تھا امریکہ میں گرفتار آصف مرچنڈ کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ کہا اسرائیل نے غزہ میں 40,000 انسانوں کا قتل عام کیا پاکستان کو غزہ میں جاری صورتحال پر تشویش اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی پر جواب بنایا جانا چاہیے اسرائیل کی جانب سے نمازیوں پر حملہ قابل مضمت ہے یہ جنیبہ سمیت قوام متحدہ کی قوانین کی خلاف ورزی ہے ایران کو دفعہ کا بھرپور حق ہے قوام متحدہ کو مطبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہیے سندھ اور پنجاب میں سلابی صورتحال کئی علاقے زیر آب آگئے کچھے مکانات اور فصلوں کو نقصان پہنچا کاغان میں بارشوں اور لینڈ سلائننگ سے سڑکے بند اور ٹریفک کی روانی متاثر گلگت بلتستان کے کئی علاقوں میں سلابی ریلوں کے باعث شہر سے کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطہ نارو وال شکرگڑ اور جیلم سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آگئے دادو میں مورا پل کے مقام پر دریا سندھ میں پانی کے سطح بلند سلابی پانی لڑکانا اور سیہون کے فاستی پشتونوں سے ٹکرا گیا اور مونسون ہواوں کا نیا سلسلہ آج سے سندھ میں داخل ہوگا اکمہ موسمیات کے مطابق انیس اگستر کراچی، گھوٹکی، میرپورخاص، عمرکوٹ، سانگر، تھٹھا اور سکر سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان گجراوالا، حافظ آباد اور چنیوٹ میں بادل جم کر برسیں گے وزیراعظم کی انگ ڈی ایم اے پی ڈی ایم ایز اور دیگر مطلقہ اداروں کو ہائے الڈ رہنے کی ادائے